سبحان اللہ ماشاءاللہ جو غلام حضرت خاجہ پیہ ہو جائے گا جلا محبتوں کے ساتھ دونوں آدم اٹھا گئے خاجہ پیہ کے نام پر کہیں سبحان اللہ جو غلام حضرت خاجہ پیہ ہو جائے گا بل یقین جنت میں اس کا تاخلہ ہو جائے گا اور پردھوی کا باپ دادا نے کبھی سوچا نہ تھا ایک کٹورے میں اناس آگر خدا ہو جائے گا پردھوی کے باپ دادا نے کبھی سوچا نہ تھا ایک کٹورے میں اناس آگر خدا ہو جائے گا حضرت بہت اچھی آواز میں آپ نے شاہد ہے حضرت قاری بہت صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چار مصرات کے بارگاہ میں بارگاہ میں ارز پیش کر رہا ہوں جلائے کمرتبہ سنکار آلہ حضرت کے پیارے بیتے حضرت مفتی آزم ہند کے نام پر کہیں سبحان اللہ شاہد کہتا ہے کہ پہن کر ریشوی کپرے آدھاکاری نہیں کرتے بہن کر ریشوی کپرے آدھاکاری نہیں کرتے ہم اپنے مفلسی کے ساتھ گدداری نہیں کرتے کہا تھا مختی آزم نے یہ نسبندی کے مسئلے پر رضا والے کبھی فت�ے کو سرکاری نہیں کرتے کہا تھا مختی آزم نے یہ نسبندی کے مسئلے پر رضا والے کبھی فترے کو سرکاری نہیں کرتے آئیے حجار آپ کی سوادوں کے رخ پر تغریب کی دنیا بھی نچلوں خطیبِ حیل سنت ناشرِ مسلقِ عالی حضرت حافظِ احادثِ قصیلہ حضرتِ اللہ انسان احمد برکادی کو آپ کی حوالے کرنے براہا آئیے حضرت کا استقبال کرنے نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت مسلقِ عالی حضرت جشنِ عید ملاد النبی جشنِ حوصل برا کانفرنس نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت یہ کہتے ہوئے کہ نا جانے قائم سا جادو ہے تیرے لہجے میں کہ جب تو بھلتا ہے دنیا خرید علیہِ رسول اللہ علیہِ رسول اللہ ربنا الشاہدین والشاہدین 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 والحمدلللہ وبرعالمین بنا برولا بھی کمالہی کشفت جا بھی جمالہی حصلت جمیع خسالہی صلو علیہ وعالی اصداد زمن حضرت اللہ مولانا حصلت علیہ رحمت رزوان خرباتے ہیں ارسینوں کی مشکل کو شاہ گوزی آزام فقیروں کے حضرت روا گوزی آزام سرکار مفتی زمین علیہ رحمت رزوان خرباتے ہیں یہ دل ہے یہ زیگر ہے یہ سر ہے یہ آنکھ ہے جہاں چاہو قدم رکھے یا گوزی آزام اور سرکار آلہ حضرت رضی اللہ اللہ وکتہ ہے تیری نسلیں پاکں میں بچہ بچہ دورکا تو ہی ابھی نے نور تیرا سب گرانہ دورکا وہ کیا دوی جس پے ہمائی کا پرجہ تیرا شیر کو ختر ملاتا نہیں کھتا تیرا آئی ارجی مانوز چھکا اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دور دی پاک پڑھے اللہ حکم سلوک اللہ وکتہ محمدین مہدنیل جزئی میں صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کی جی اللہ کی نبی رشاد فرماتے ہیں شرع قائم نصفیہ جز نمبر ایک سفہ ایک سو بہتر سہتر دو تین قَالَ اللہ علیہ وسلم مِنَّ الْعَالِمِ وَالْمُطَلِمِ ذَرْمَانَ عَلَىٰ قَرِيَدِينَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب کسی محلس آلیم دین یا تانوین کا گزر ہو جائے یہ فلندہ گاؤں ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں کسی محلس آلیم دین کا گزر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس تعالیٰ علم کی گزرنے کی برکت سے اس عالم دین کی گزرنے کی برکت سے اور یہ فلندہ کے سرزمید پر جناب محمد ایرل صاحب نے اپنے بیٹے کے شادی خانابادی کے موقع پر ملادی مصطفیٰ بنقل کیا ہے اس میں مہمان رسول کو مدعو کیا علماء اکرام کو مدعو کیا سرکار ارشاد فرماتے ہیں کسی محلس آلیم دین طالب کے گزر جائے تو اس محلے کے آزاب اللہ چاریس رجلہ ہٹا دیتا ہے حدیث پاک سے پاک شابید ہو گیا کس محلے کی آزاب شیعر اللہ علمین آزاب چاریس رجلہ دور کر دیا کیونکہ نبی نے کہا ہے ہمارا عقیدہ یہ کہ دنیا جو کہا دے وہ تو تبدیل ہو سکتا ہے لیکن ارماء کا لال کہا دے وہ تبدیل ہو میں سکتا ہے ہمارے ارماء فرماتے ہیں یا رسول اللہ با خدا خدا کا یہی ہے در یا بای مفرم کر جو وہاں سے ہو یہاں کے ہو تو یہاں نہیں ہو یہاں دیکھنے ہی پھر اللہ کی نبی رشاد فرماتے ہیں پھر اللہ کی نبی رشاد فرماتے ہیں یہی تالویل مہمان رسول جب کسی قبرستان کے راستہ سے گزر جائے ان کے گزرنے کی برکت سے اللہ دوارم کو اس کروانے کا ذات کو چالیس دکلہ ہٹا دیتا ہے جب گزرنے کی بات آگئی ہے تالویلو کی بات آگئی ہے ایک واقعہ سرکاریں گوشی آزم کا سماعت کر لیجئے ایمان میں چل جائے گا ایمان تازہ ہو جائے گا سرکاریں گوشی آزم وریا اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں جس نے میرے مدارسہ میں پڑھا نہیں ہے لیکن سننے سننے عقیدہ ہے وہ آدمی میرے مدارسہ کے راستہ سے گزر جائے گا تو کل قیامت کے دن اس گزرنے والے آدمی کو میں اپنے لفظ میں جنت میں دلاؤں گا جب نبی کے نوازوں کا یہ پاور ہے تو نانا ازان کے پاور کا مقام اندھار کون لگا سکتا ہے ہمارے امان فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرورتوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے باگے قرم کا بولے زیبا کہوں تجھے اور کہا لیکی سب کچھ ان کی سنا تھا کی خاموشی چھو پڑا کہیں میں کیا کیا کہوں تجھے حدیث 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 مصطفہ سامات کیجئے اللہ کی نبی رشاد فرماتے ہیں مشکات شریف جلدیل جانی سفر نمبر دو سو سرچل سادہ نمبر پندرہ سولہ ہے حدیث نمبر چار ہے عبداللہ ابن حوامل وضی اللہ تعالی عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا کل ہا مطا و خرمت دنیا المرنت صالح حدیث عبداللہ بیٹی کو شادی کر دیا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی مطا و خرماتے ہیں عبداللہ بیٹی کو شادی کر دیا ہے عبداللہ بیٹی کو شادی کر دیا ہے اللہ سبحان اللہ محبت سبحان اللہ الحمدلہ سبحان اللہ بولیں گے فائدہ آپ کا ہوگا نہ بولیں گے لوگ سان آپ کا ہوگا سبحان اللہ کی بات آگئی ہے ایک حدیث پاک سنیں پھر آگے میں بڑھتا ہو اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں مشہد شریف ہے جلدی اول فرسان اور نمبر دو سو ایک ہے باو فضیلتی تصمیح ہے عبداللہ بیٹی اللہ تعالی عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سبحان اللہ دیم و دیہمدہی غوری زد لو نخلق مفیل جنہ سبحان اللہ بولیں گے کہ جنت میں آپ کی نام سے ایک محر سیایا گا ایک باو سیایا گا اور نہ بولیں گے تو اسے ہی حضور فرماتے جس نے سبحان اللہ پر لیا محبت کے ساتھ ان کے نام سے حضور کا پیر مدد لگایا تھا ہے اور وہ اس پیر کے نچہ وہی پیٹھے گا تو یہ آج محبت کے ساتھ سبحان اللہ پراؤں گا بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ کی دانت آگئی ہے تو حضرت دانتہ حضوری اللہ اللہ کمارکہ سامات کر لیجئے آپ اللہ اللہ محبت کے مقدس ولی ہے سرکار گوسی آزم کے مرید ہیں سرکار گوسی آزم ودیان اللہ کے مرید ہیں آپ جنگل میں ہیں تصویر تحیل میں لگے ہوئے ہیں بڑا پر لگے ہوئے ہیں اللہ 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 کے اراد اراد پر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک انگریز کے گورمنٹ کی سیپاہی آتا ہے آنے کے بات کہتا ہے اے بابا آپ ہاتھ میں کیا لیے ہوئے ہیں تو اللہ کے ولی وہ بابا کہتے ہیں اے شخص سنو یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس انگریز کے گورمنٹ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں تو ہتھیا ہے وہ ہتھیار جس کو انگریز کے گورمنٹ نے دیا ہے اس کے پاس وہ اللہ کے مقدس ولی کہتے ہیں سبحان اللہ یہ ہتھیار وہ ہتھیار ہے جس کے گیاری والے آقا نے دیا ہے وہ سے عزم نے دیا ہے اب اللہ اللہ مقدس ولی سے وہ سپاہی کہتا ہے اے بابا یہ بتائیے اب اس ہتھیار سے کیا کرتے ہیں اللہ کے ولی نے کہا پہلے یہ بتاؤ تو اس ہتھیار سے کیا کرتے ہو سپاہی نے کہا ہمارے ہتھیار کو کمال دیکھنا چاہتے ہیں اس نکال میں دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ وہ ہتھیار کو پریندہ پر وار کرتا ہے اس کی وار کو سے وہ پریندہ در سے نیچے گی جاتی ہے مر جاتی ہے تو سپاہی نے کہا اے بابا یہ میرا ہتھیار کبھے اتنا کانا تھا اس پر مریض نے کہا یہ تمہار ہاتھ کبھے سبحان اللہ اب دیکھو میرے ہاتھ کبھے وہ تسیبی لیتے تسیبی لینے کے بعد سبحان اللہ پرتے جار رہے اللہ پرتے جار رہے اللہ پرتے جار رہے اور پرتے پرتے اس پریندے کے گردن پر پرتے دے وہ پرتے زندہ ہو لاتی ہے پتہ یہ جل گیا جب کیار روی والے آقا کے مرید کا یہ شہر ہے کہ گروسی عظم کے مقام کا شہر کھا دائے کھون لگا جتا ہے رب نے کبھی تو شہر یوں کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر میں کی پلدتی ہزاروں کے تقدی نے کی سلام اللہ حدیث فاقت آجوا سنے حضرت عبداللہ عبداللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے شاد فرمایا کہ تمام کائنات جو سامان ہیں ان سامانوں میں سے بہترین سامان ہے تو نیک بکت بی بی ہے اگر نیک بکت بی بی ہے تو اس کا مقام الگ ہے بکت ہے اس کا مقام الگ ہے جب نیک بکت بی بی کی بات آگئی ہے حدیث پاکش نے ایمان تازہ ہو جائے اللہ کے نبی رشاد فرما دے مشغلات شریف جلد ثانی صور نمبر دوسر اکیس زیادہ نمبر پیس اکیس حدیث نمبر چا حدیث نمبر تین بس نسان رشید یا تحلی حدیث نمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ آمان خمس حدی وزام تشار حدی حسن تفرز حدی وطار طب حدی خل من آوام بیل جنت شاعت سرکار آتے ہیں چند باتوں پر جو عورت عمل کر لے گے تو جنت کے جس جازت چاہے وہ ڈاکیل ہو جائے وہ اس کیلئے چھوٹھے وہ اس کیلئے اجازت ہے اس حدیث پاکی راوی حضرت انس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہو ہے حضرت انس نبی کے بارگاہ میں ہے حضرت انس سے سرکار نے فرمایا انس مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہو ہم نبی کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے لئے اولاد میں بندت کے لئے دعا کر دیجئے ملیا کا تو سرکار نے فرمایا انس یہی بات ہے حضرت انس نے کہا ملیا کا کیونکہ صحابہ کا قیدہ یہ کہ جو نبی اللہ کا پتہ دے سکتا ہے وہ نبی جن کا پتہ کیوں نہیں دے سکتا ہے ہمارے مام فرمادے ہیں یا رسیل اللہ وہاں کیا جوتا کرم ہے شہر بتاتے ہاں نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا طرح اور پرشوالے تیری شکت کا حلوک کیا جانے خوص رواز پہ ہوتا ہے حضرت انس کا حضور دعا کر دیجئے دب سرکار انس مہارا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوایا اے اللہ تعالیٰ انس کے اوڑات میں برکت دے دے جیسے سرکار انس کا دعا کر دے دے حضرت انس کا دے ہی جیسے سرکار دعا کر دیجئے انس کا دعا کر دے دے ان کے اوڑات میں برکت دے دی حضرت انس کا دے ہی جیسے سرکار نے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسی اولانتہ پرما دیا ہے ہمارے مانگنے پرما دے ہیں یا رسول اللہ مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں پائیں گے سرکار میں اللہ حضرت اگر کی یا رانی اللہ کے سامیہ مجھ سے بولے میں جو خامی ہو اسے میں دعا کرتا ہوں محبت بللہ الہ اللہ محبت بللللللللللللللللل